بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیل کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر جو بھی قانون ہوگا وہ اسلام کے دائرے کے مطابق ہوگا مسلمانوں نے یہ وطن حاصل کیا اس لئے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں کا مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی چیزوں نے جنم لیا جو کہ نہ صرف ہماری بےہیائی کا مقصد بنی بلکہ ہماری تباہی کا بھی مقصد بنی اور اس سے بھی زیادہ افسوسنک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے یعنی کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو قبول کیا ان لوگوں کو ایکسپٹ کیا ان لوگوں کو اپنے اندر آنے دیا جس کی وجہ سے وہ ہمارے معاشرے کی تباہی بلکہ ہماری نسلوں کی تباہی کا سبب بن گئی موجودہ زمانے میں سب سے بڑا فہاشی کا جو ایک ایپ ہے جو آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کو ٹک ٹو کہتے ہیں ہر پاکستانی ہر دنیا کا ہر شخص اس کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا نوجوانوں کے لئے بہترین انٹرٹینمنٹ پروگرام تھا لیکن آہستہ 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 بے ہیائی اور فہاشی کا سب سے بہترین ذریعہ بن گیا جس انسان نے سستی شورت حاصل کرنی ہے وہ ٹک ٹو پر آئے کچھ اپنی ویڈیوز بنائے کچھ الٹے سیدھی حرکتیں کرے اور وہ عوام میں مقبول ہو جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں چار چاند اس وقت لگتے ہیں جب مختلف ٹی وی پروگرام کے لوگ ان ٹک ٹوکرز کو اپنے شوز میں بلا کر ان کی پبلیسٹی کرتے ہیں یا ان کی پرموشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹک ٹوک کی طرف راگب ہو رہے ہیں اور یہ معاشرے کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے چاہے اس میں خواتین ہو چاہے مرد ہو چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو کوئی بھی اس دور میں پیچھے نہیں ہے ہمارا معاشر یہ سمجھنے سے کاثر ہے یہ چیز ہماری نہیں بلکہ ہماری نسلوں کی تباہی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن حکومت پاکستان نے کچھ دن پہلے بہت بڑا اہم قدم اٹھایا جو یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بننے والی ٹک ٹوک کو بین کر دیا جائے گا اس کو بند کر دیا جائے گا لیکن اب ہونے والے فیصلے میں اندو اس کو دوبارہ وارننگ دی گئی ہے کہ آپ بے حیائی اور فہاشی پر مبنی ٹک ٹوک ویڈیوز کو بنانا چھوڑ دیں تو ہم ٹک ٹوک کو بند نہیں کریں گے یعنی کہ اس دفعہ ٹک ٹوک کو ایک دفعہ وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس پر غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ ویڈیوز اگر بنائیں گے تو ہم اس کو بند کر دیں گے یہ آپ کے پاس آخری وارننگ ہے ہمارے لئے تو بہترین یہ ہونے چاہیے کہ ٹک ٹوک کی بجائے ہمیں دوسری ایپس پر جانا چاہیے جہاں پر ہمیں جذبہ ایمان حاصل ہو نہ کہ یہ کہ ہم مختلف ایشیوز پر بات کریں یعنی کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں بے حیائی اور فہاشی کے علاوہ اور کچھ یہاں سے حاصل نہیں ہوتا اس کو ضرور بند ہونا چاہیے اس کو ضرور بند ہونا چاہیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر